آج کی کہانی میں کاری صاحب کی نظر اور نیت میں پنکتی شرارت کو بھاپ کر مدرسے سے بھاگ گیا مفتی عبدالقوی کی طرح شیطان لئین نے حملہ آور ہو کر مجرے کی مستی مجھ پر حاوی کر دی درستگاہ کے قدام سے گندم چرا کر بندر کی طرح فرار ہو گئے الٹا بیٹھی ہوئے مجھے ایک سیدھا خیال آئے کہ مرد حرامی بڑا غرط مند تھرکی ہے وہ خود چاہے دس عورتوں سے ایک وقت میں بات کرے مگر وہ عورتیں صرف اسی سے بات کرے کچھرے والی صاف نہر سے گزرے جہاں تعلیمی ادارہ بچوں کو سکول میں پڑھا رہا تھا صفائی آدھا ایمان ہے شیطان کا سالہ بالا ملا جس کی سرزمین بانوں سے خالی ہو رہی تھی یہ وہ ہینڈ پمپ ہے جسے چلانے سے گناہ صغیرہ اور کبیرہ نہیں ہوتا قریبی کٹر میں گر کر اپنی محبت کا یقین دلانے والے یہ صاحب خود کو عاشق صادق سمجھ رہے تھے اونٹ اپنی صفید اونٹیں کو بتا رہا تھا جان موسم اچھا ہے اور اولاد نرینہ ہو جائے تو مزہ آ جائے یہ حلالی بچے نہر کے اوپر حرامی کھیل کھیل کر والدین کو اس رات کی موچ پر پشتا وکرا رہے تھے یہ میمنہ اپنی ماں سے باپ کا پتہ پوچھ رہا تھا ماں نے کہا مالک نے مجھ سے میری مرضی پوچھی نہ نام بتایا بس کام بتایا چکے پہنچ کر چھرائی گندم بیچھی تو لڑکے نے بتایا کاری صاحب بھی یہیں مدرسے میں کٹھے ہونے والی روٹیاں بیچ کر ذرہ مبادلہ حاصل کر رہے ہیں یہ ٹوڑوا دوست محلے کے پاگل کتے کے ساتھ کرنے والی نئی شرارت پر تنظیم سازی کر رہے تھے قوم کی بیمانی کا اندازہ تب ہوا جب گھی کے ساتھ خالص کا لفظ استعمال کیا گیا گول گپے والے سے مو ماری ہوئی کہ تمہارے گپے گول نہیں ہیں اس نے کہا جناب آپ اندھ ہیں میرے گول گپے ویسے گول ہیں جیسے آپ کے ادارے نیوٹرل ہیں خیر ہم نے کہا دفع کرو ان کو ارائی فروٹ کٹو ہم تو خود مسجد کی گندم بیچ کر کھا رہے ہیں قوم خود چھو رہے ہیں اس لیے ویڈیو کو شیئر کریں شکریہ